آلینڈ میں جدہ جدہ کوئی رشتدار راندہ ہے انہوں نے فون کر کے کہو بھائی اس قسطہ انہوں نے قتل کر دے بہترین آلینڈ جڑھ 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 رشتدار رہتا ہے کہ کبھی جی میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہو اپنے ایمان بچا کے پاکستان واپس آجا اے میرا فتوہ ہے آلینڈ میں جڑھ جڑھ مسلمان رہتا اس قسطہ انہوں نے گھر جا کے قتل کر دے وہ کہنا میں بڑھانے بڑھانے لیں خاکے تو انہوں خنجر لائے جو گھر جا تو انہوں نے بس کو بڑھانے جو میں غازی تنویر قادری پہنچے سی نا اس کے گوڑ جو کہنا سی میرے جبریل آنگا غازی تنویر قادری میں خود فون جدہ سیاں کہڑ لگا میں خنجر جدو بار کٹے ہیں کہنا تو کی کہنا میں نبی ہوا وہ کہنا آہو میں نبی ہوا انہوں نے کیا ہو تو کتے کہنا دیکھو میرے کوئی آئی غازی تنویر کہنا میں خنجر بانکے لائے گا اسی بھی ہو سکتا ہے دوسرا پکڑے جائے تین خنجر میں بانکے لائے گا اسی کہنا کہا تو میں انہوں نے خنجر پار گڑیا نا لیکن اینج اینج ہو یا دیکھ میں انہوں نے کہا جبریل میں نہیں سیدھا سیاں امدر جرگی رشیر آ رہا ہے کہترے جی آٹھ کانجر اٹھ ہنگریز جم خانہ کھا بھی آسان اس ویڑے خازی تنویر کھا بھی کانجر انہوں نے ڈیٹ ڈیٹ سو کلو وزن سن کہ کانجر میرا اس ویڑے پچاسی کلو وزن سی آٹھ ہنگریز چھڑاونا آئے سن انہوں کہاڑا کہ میں اینج چک کے بھاٹھ ہنگریز سکیا جی میں کلو کلو وزن سکتا ہے جانتا دلزش کی اوٹوانہ میشہور ایک معاقہ دا انسان دلیر ہی اس ویڑے ہوتا ہے جس ویڑے سینے جشک رسول ایسے طرح ایک خانجر لے کے چلے جائے آل ایٹ پہ مسلمانوں کے گھر انہوں کیا محمد علمیتہ شیر آیا اے اوہی خانجرے گڑا علم الدین باہر رہ کے گئے سکتا ہے